لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اسباللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم الناسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين باریل خلائل تجمعین والسلام والتحیت والثناء على سید الانبیاء واللوم مرسلین سید الان و مولانا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد لائل و ایت طيبین الطاہرین المعصومین المزلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ امَّا بَعْدُ حَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي مُحَكَمِ كِتَابِهِ الْقَرِيمِ وَهُوَ أَصْنَقُ السَّادِقِينُ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اُدْعُو الٰهُ سَبِيلِ رَبِّكَ فِي الْحِكُمَةِ وَالْمُعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَةً إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ صَلَوَى بِهِ مُحَمَّدُ وَعَلَمَدُ اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِي مُحَمَّدُ اسلام اور دعوت فکر و عمل اس موضوع پر یہ ہماری چوتھی تقریر ہے چوتھی مجلس ہے سورہ نحل کی آیت سورہ نحل قرآن مجید کا سولوہ سورہ ہے اور آیت ایک سو پچیس ارشاد ہو رہا ہے اے رسول دعوت دو لوگوں کو بلاو انوائٹ کرو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لیکن اس کا خیال رہے کہ جب دعوت دینا بلانا انوائٹ کرنا حکمت کے ساتھ مععزہ حسنہ کے ذریعے اور لوگوں سے بحیث کرو اچھے انداز ہوں اب رہی بات ہدایت آفتر لوگوں کے سلسلے میں یا گمراہ لوگوں کے سلسلے میں تمہارا پروردگار تو بہت اچھے طرح سے جانتا ہے کون گمراہ ہے کون نسبیدان سے سکتا ہوا ہے اور کون ہدایت آفتا ہے تو ایسی دعوت دینا چاہیے کہ لوگ دوست بنیے دشمن نہیں نہیں انداز ایسا ہو کہ لوگ قریب آئیں نہیں دور نہ ہو جائیں اس لیے کہ دشمن بنانا آسان ہے دوست بنانا بہت مشکل ہے لوگوں کے بارے میں حسن زندر کو حالت فہمینوں کو حقارت کو دور کرو عزیزان اگرامین دیکھو غیر مسلم قوم کے درمیان اسلام کے کمال اور جمال کو ایسا پیش کرو کہ وہ متاثر ہو جائیں اور مسلمانوں کے اندر ایمان اور خیر کے جذبات کو اُبھارو حکمت کے ذریعے موعِ ذریعہ حسنہ کے ذریعے اور گھریں آپ اپنے اندر کے انسان کو سجاؤ اس کو خوبصورت کرو اپنے اندر پہلے تبدیلی لاؤ تبدیلی لانے میں تاخیر مت کرو ورنہ حالات تمہیں تبدیل کر دیں گے جب تمہارا اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے تو تمہاری ہر ادا خوبصورت ہو جاتی ہے تمہارا ہر حمل حسین لگتا ہے جگاؤ سلام کرو سلام کرنا خود ایک دعوت ہے سلام کرنے میں تمہارا پرسا نہیں جاتا خرچ نہیں ہوتا مسکرانا سیکھو مسافحہ کرنا سیکھو لوگوں کی خیریت معلوم کرو دعائیں دینا سیکھو کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو اس کے اندر خود دعوت ہے اس میں خود تبلیغ ہے اس میں خود قربت ہے کہ جذبہ انسانیت جاکتا ہے اور انسان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے آن حضرت سے بڑھ کر تو تمہاری شخصیت نہیں ہے کہ ایک شخص آن حضرت کی صیرت یہ تھی کہ چھوٹوں کو بھی سلام کر دیتے بڑوں کو بھی سلام کر دیتے سلام میں سبقت لینا یہ آن حضرت کی صیرت ہے ایک شخص چاہتا تھا کہ آٹھ پیغمبر کو سلام کرنے نہ دے ہوں دروازے پیچھے چھپا رہا تاکہ آن حضرت آئیں تو سلام میں کرو اس لیے کہ اس نے سنا تھا کہ سلام کے ستر نیکیاں ہیں سلام کے ستر نیکیاں ہیں ستر حسنہ ہیں انہیں ہتر نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں ایک نیکی سے جواب دینے والے کو ملتی ہیں اس لیے کہ جواب دینا واجب ہے سلام کرنا مستحب ہے سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے تو اس نے چاہا کہ آج ایک نیکی پیغمبر کو ملے انہتر نے کیا مجھے میں نے تو دوسرے پیغمبر نے پہچان لیا کہ دروازے کی پیچھے کھڑا آواز نے فلا سلام علیکم سلام انسان کے دل و دماغ میں ایک انقلام پہدا کر دیتا ہے ایک سلام سے ہزاروں غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں ایک مسکران سے ہزاروں غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں ایک مسافحہ کرنے سے ہزاروں غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اس میں کیا تقریب ہے اس میں ریاضت کی ضرورت ہے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے مودھونے کی ضرورت ہے نہنے کی ضرورت ہے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ جاتا ہے جاتا ہے تو اندر کا شیطان جاتا ہے جاتا ہے تو اندر کی اناج آتی ہے آتا ہے تو ایک خوبصورت انسان آتا ہے بہت نمار ہے آپ تو آپ نہ ہو کہ دعوت میں حکمت ہو عزیزانی کے رامی غور تو کیجئے آپ طریقے ہیں دعوت دینے کے دعوت کرنے کے میرانیس مرہوم اللہ اکبر تاریخ انسانیت نے ایسا شاعر پیش نہیں کیا کہ جس نے تین لاکھ سے زیادہ شکر کہے ہو اتنا بڑا شاعر اس نے شخصیتوں کو پیش کیا اس طرح سے کربلا کے واقعے کو ہندوستانی سماج کو متنظر رکھتے ہوئے دلوں میں اتار دیا کہ ہندوستانی اب کربلا کے واقعے کو برزغیر والے کربلا کے واقعے کو بلا نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں حسن اس کو کہتے ہیں احسن طریقہ اس کو کہتے ہیں حکمت دعوت دو دعوت فکر دعوت عمل دیکھئے بھئی کل کے مجلس میں میں نے عرض کیا ہوں فکر کی اصل قیمت ہے افکار کی قیمت ہوتی ہے شخصیت کسی کی بنتی ہے اس کے افکار سے قرآن نے بار بار دعوت دی تلبر کرو غور کرو قرآن نے جگایا انسان کو جاگنے کے لئے کہا کہ اپنی خلقت پر غور کرو کیا تھے اور کیا ہو کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے کہ زمین تو دیکھو کہ کس طرح سے بچھائی گئی ہے زمین پر گاڑے گئے پہاڑوں کو دیکھو تمہارے سر پر جو آسمان ہے دیکھو کس طرح سے اس کو ہم نے کھینچا ہوا ہے پونٹ کو دیکھو کہ کس طرح سے ہفتہ بھر بھی نا پانی کے رہتا ہے دیکھو شہد کی مکھیاں کو ان کی زندگی کے انتظام کو دیکھو دیکھو ان بکریوں کو دیکھو کہ کس طرح سے گائے اور مکریوں کو دیکھو دھانس کھاتے ہیں دھونٹ دیتے ہیں اور فرما رہا کہاں غور کرو دقت کرو تدبر کرو تدبر سے جسمہ آدمی کا بڑھتا ہے تو فرمایا ایک گھنٹھا ایک گھنٹھا اللہ کی قدرت پر فطرت پر غور کرنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے پرسول نے خدا نے فرمایا ابو ذر کا اکثر وقت غور و فکر میں صرف ہوتا تھا حضرت ابو ذر کا غور و فکر میں صرف ہوتا تھا تو یہ مجلسیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا حساس دلاتی تو سامنے والوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کیوں ہم اتنا احتمام کرتے ہیں اس کی یہ کہ کہاں پر آنے سے عقیدہ مضبوط ہوتا تھا اور عقیدہ ہمارا دفاع ہے اور دفاع پر جتنا بھی پیسہ خرش ہوتا ہے اپوزیشن تک چیختی نہیں ہے یاد رکھے گا بھئی ایک وجہ میری نظر میں پانی پلانے پر جو لوگ اتراز کرتے ہیں کھانا کھلانے پر جو لوگ اتراز کرتے ہیں ایزیدی ذہنیت والے وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پانی کیوں پلاتے ہیں تو جواب ملے گا پیاسوں کی آدمی بھئی پیاسے کون تھے کہ کربلا والے پیاسے ہم تو کس نے رکھا کہ یزیدیوں نے رکھا اب پتہ چلتا تھا چلتا ہے کہ یزیدی کون حسینی کون سیبیلوں کے خلافت میں ہمارے ہندوستان میں بہت سارا ہندو طبقہ ہے جب بقرعید آتی ہے ادھے قربان آتی ہے تو لاکھوں میں بکریاں اور بکرے اور قربان ہوتے ہیں ٹھیک ہے زبا ہوتے ہیں تو بڑے اترازات کرتے ہیں اترازات کیوں کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے جس میں قربانی سے بہت ہم کھانا کھلا رہے ہیں ہم تبرو کو باٹ رہے ہیں ہم نیاز کھلا رہے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کئیسی قوم ہے اپنا تن مندھن قربان کر دیتے ہیں اسی چیز کے لیے میں نے کسی ایک مجلیس میں کہا تھا نا آپ کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی میں دو ہزار سال کی ریپورٹ ہے محرم اور سفر کے دوران جو تبرک اور نیاز کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے انہوں نے تحقیق کی کہ آفریقہ کے دس ملکوں کے بجھت سے زیادہ ہوتا ہے ایک شہر کی بات کر رہے ہیں بھی کہاں سے آ رہے ہیں مولا دے رہے ہیں خرچ ہم کر رہے ہیں تقریب کسی اور کو ہو رہی نہیں تو یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ دفاع ہے دفاع پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں بھائی آپ کے ملک کی سالمیت آپ کے سرحدوں کی سالمیت پر دیپنڈ ہے ہمارا ملک ہم لوگ کم سالم رہیں گے جب ملک سالم رہے گا اور ملک کم سالم رہتا ہے جب اس کی سرحدیں سالم رہتی ہیں اور سرحدوں پر جانسار ہوتے ہیں جانباز ہوتے ہیں جو چند پیسوں کے لئے نہ بھی کہیں نہ تاری نہ کریں دھوکہ نہ دیں سامنے والے کے دھوکے میں نہ آئیں خود کو نہ بیچیں اور کہاں اس لئے معصوم نے فرمایا اگر تم کو بیچنا ہی ہے تو کم سے کم جنت کے بدلے میں اپنے کو بیچو اس لئے کہ تمہارا ایمان اس سے کمکہ نہیں ہے سلام آرم حمد محمد 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 تو یہ دفاع ہے تو دفاعی سے دیکھئے یہ مجلسیں یہ ازاداری جس ازاداری سے جن مجلسوں سے ہم نے سب کچھ سیکھا دیکھیں ہم بتا رہے ہیں پوری ذمہ داری سے مولانا مجھے بتا رہے تھے ہمارے ازاداری کے حوالے جتنے رسم و رواج اور طریقے ہیں ہر چیز پر ایک ٹیم بٹھائی گئی یہ تحقیق ہے یہ سیالے باس پھون پہنتے ہیں اس پر تحقیق ہو رہے ہیں یہ علم جو اٹھاتے ہیں اس پر تحقیق ہو رہے ہیں یہ زیارت گہاؤں آپ کو کیوں جاتے ہیں اس پر تحقیق ہو رہی ہے بسم سے میں نے کہا تھا کسی وقت انقلاب اسلامی ایران کے بعد ایک ٹیم بٹھائی گئی تھی کہ بھئی یہ نہ مغرب کی طرف جھکے نہ مشرق کی طرف جھکے یہ کیسے چل رہے ہیں اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو رشن بلاک ہوتا تھا اس کا جب پکیڑ گرتا تھا ویسٹرن بلاک بلاک والے اس کو لے لیتے تھے ان لوگوں کی اندر سے گجھوڑ تھی انڈسٹائنگ تھی جب ادھر سے ان کا کوئی بھی کری گرتا تھا ملک گرتا تھا تو یہ آپ کے طرف لے لیتے تھے انڈسٹائنگ تھی اب یہاں دونوں کے تنوں بھی کرتے ہیں گر گئے دونوں طرف سے چٹھ ہو گئے نہ یہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے پھر تحقیق کی بھی چلکے سے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دماغوں میں بٹھایا تھا کہ مذہب کے نام پر حکومت چل نہیں سکتی سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا جب تحقیق کی ایک تیم آئی انہوں نے بتایا ان کیاں تین ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور قوم کے فاصل نہیں آئیں کہ ان کیاں ایک مرجع ہوتا ہے اس پر ان کا عقیدہ ہے اپنا خونس و زکاة کا پیسہ اس کو دیتے اور اس کو یہ سنتے آئے لہٰذا مرجع کے خلاف اس محیم چلائی جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام پر عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے دنیا میں عطل و انصاب قائم کریں گے لہٰذا کہ اسی محیم چلائی جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں شک و وسوسہ دارا جائے اسی لیے بھی کہا کرتا ہوں وہ یو اس و سفی صدوری ناس من الجنت و ناس پر تو وہ عمل کر رہے ہیں اور پھر کہا ان کے آزاداری جو شہرک ہے میں اتفاق سے جماعت اسلامی کی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ 1983 میں سی آئی اے نے ایک سو اکیس کانفرنس اسلامی کانفرنس دنیا بھر میں منقب کی انسلامی کانفرنس ایک سو اکیس اس پر پیسہ خرچ کیا ہے انہوں نے خود یہ معلوم کرنے کے لیے آویرنس آ رہی ہے کہاں سے بیداری اور اس بیداری کے آسدہ بات کیا ہے لینڈل کا ایک مشہور میکزین ہے دا فلیم اور شکاگو کا ایک مشہور میکزین ہے دا شکاگو ٹریبون انہوں میں یہی آرٹیکس آتے رہے آتے ہیں کہ بھائی اگر ابھی سے روک تھام نہیں کی جائے تو حلال گوشت میں کھانا پڑے گا اور گر رہے ہوں تمہاری عورت ہجاب کریں گی تمہارے بچے قرآن پڑھنے لگیں گے اس لیے کہ یہ مستقبل میں اسلام کا غلبہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے خیال سے اسے روکنے کیلئے ہر مہنگرہ کوشش کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے چودہ سو سال سے ایک مہم چلائی تھی کہ اسلام تلوار کے زور پر چلا ہے اب میں آئیے آج آپ کے سامنے پھر آگئے ہیں سیاست میں ایک سوال کرتا ہوں تاریخ سے پھر پھر آگئے ہیں آج تک کسی معدق نے آج تک کسی محقق نے ایک ایسا جھوٹا واقعہ نہیں لکھا کہ پیغمبر نے کبھی تلوار بھی چلا ہے پیغمبر نے کبھی تلوار بھی اٹھائی ہو تاریخ میں ایک دفعہ ہی سہی ایسا آپ کو واقعہ نہیں ملے گا تو چلوار چلائیے کس نے علی نے بھی علی نے کیوں تلوار اٹھائی کب اٹھائی بہت کیجئے علی نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی علی نے تلوار اسبق اٹھائی جب اسلام پر حملہ ہوا پیغمبر کی زندگی خطرے میں بڑی اور نہ کوئی بتا دے علی نے تلوار کس سے سوئی کی چلانا قدا کی تصم تاریخ میں کوئی ایک ضعیف سے ضعیف سا واقعہ کوئی سنا دے بھئی آپ چانتے ہیں کہ فوج میں جب بھرتی ہوتے ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے جنرل کوئی ایسا نہیں بنتا آرمی میں چیفہ ایسا آرمی میں نہیں بنتا آج ایڈمیشن آخرہ ہوا چیفہ ایسا بن گیا کمینڈر انچیف جو بنتا ہے پروسس ہے 20 سال 25 سال گزارتا ہے پھر جا کر بنتا ہے مدد مل گیا سمپورٹ مل گیا تو جم تو مار سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کا جوان سپائی کل جنرل بن جائے اور ہمارے ہمارے پہلے ہی دن سپاہ سال علی کے حوالے کر دی گئی ارے بھائی تیہیس سال کی عمر تاریخ میں کوئی تو بتائے چلے میں حضرت حمزان سکھایا ہو تلوار چلانا یہ فوجے ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے ان ٹریننگ دی جاتی ہفتے مہینے سالوں لگتے ہیں مختلی قسم کے جوانا ہتھیار چلانے کے طریقے شکائے جاتے کوئی تو بتائے کہ علی کو کسی نے تلوار چلانا شکائیہ ہو تاریخ میں حضرت ابو طلب نے شکائیہ تو بتا دیں جبرہیل نے شکائیہ ہو یہ تو بتا دیں پھر علی نے تلوار چلائی کہ اس ہی چلائی کہ علی کے بعد جنگ کرنے کے اصول لکھے گئے اس سے پہلے کوئی اصول ہی نہیں تلوار کرنے کے علی نے پہلی جنگ کی اس کے بعد ڈسیپلن لکھنے مولا نے کیا دلوار چلانا سیکھا بھی جاتا ہے شرافت قصصی کی مولا نے سخابت قصصی کی مولا نے عبادت قصصی کی مولا نے شجاعت قصصی کی مولا نے کیا شجاعت سیکھنے کی چیز ہے دیکھے گا شجاعت سیادت عبادت یہ سب کچھ ملتے ہیں ماں کے دودھ سے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جب مرحب نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا تو میرے مولا نے کہا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے نالہ ہے دلیل یاری مرحب خشنود یہ قائم محمد باواز بلند سلام ساتھ اس پر چلائی گئے جب حملہ ہوا اسلام پر اس لئے ہمارے یہاں جنگ کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے جنگ کرو نہیں کہ جہاد کرو جہاد کی صحیح میں رسول اور علی کی صحیح سے دیکھئے گا کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس کو رسول نے شروع کیا ہو کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس کو رسول نے شروع کیا اور آغاز کیا ہو حتی جنگ تھومتی جاتی تبیر مولا پوچھتے تبیر مولا سمجھاتے جب عمر بن عبدبد آیا تھا آخری موقع پر مولا نے اسلام کی دعوت دی کہا سنا ہے کہ تم تین شرطوں میں سے ایک شرط قبول کرتے ہو کہا ہاں ہاں پہلی شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ کہ اگر مسلمان ہی ہو نہ ہوتا تو وہاں سے یہاں تک کیوں آت دے کہ اچھا دوسرا یہ ہے صلاح یہ دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ عمر بن عبدبد جیسے انسان کو جو کسی بزرگ کا زمان میں ہم سفر رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ صالح چلے جاؤ بھئی خیر تمہاری اسی میں چلے جاؤ اس کو جینے کا حق دے رہا ہے علی یعنی دشمن اسلام کو علی جینے کا حق دے رہا ہے ایک ہزار آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا بقول ایک صاحب کے کہ بھئی اس کا سپر گر گیا تھا تو اس نے اونٹ کا بچہ اٹھایا اٹھا کر جنگ کی ارے بھئی رہتے ہماری محفل میں تاریف ان کی کیوں کر رہا جس تھاری میں کھاتے اس میں چھہی نہیں کر کر رہے آپ نے سکھایا ہے شاید مولا کو یہ بات گرا لگی مولا نے کہ اچھا کہ جب دیکھو خیبر میں میرے ہاتھ سپر گر جائے گی تو در خیبر اٹھا کر میں لگنا جس بھائی سلام بڑے محمد وآلہ تو اسلام تلوار کے زور پر چلا تلوار کے زور پر چلا یہاں دیکھو یہی بات مولا نے تلوار اسی وقت چلائی جب اسلام پر آنچ آئی تھنیے اسی لیے آج تک کسی تاریخ نے کسی معرخ نے مولا کو ظالم نہیں کھا اتنی جنگیں کی مولا نے اتنی رڑائیاں کی صرف جمل کی لڑائی میں پائن تیس ہزار مارے گئے کاری بھی تھے سہانی بھی تھے لفظ ظالم مولا کے سامنے کسی نے نہیں لکھا کیوں اس لیے کہ علی نے کبھی اپنے لئے دروات چلا ہی نہیں چلا ہی تھی تو یا اللہ کے لئے رسول کے لئے دور ہمارے پر سی لئے یہی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شمیح حجرت علی پستر رسول پر سوئے کیسے رات بھر جاگنے والا سو کیسے رہتا ہے تو عزیز علی گرام اس کا جواب بڑا آسان ہے بھئی یہ معلوم کرو پہلے علی جاگ کس لئے رہے تھے علی جاگتے تھے اللہ کے لئے علی جاگتے تھے محمد کے لئے جو محمد کے لئے جاگتا ہے انہی کے لئے سونا بھی جاگتا ہے سلام محمد وآل محمد محمد وآل محمد یہ ہے بس منظر یہ نام ہم نے جنگوں میں بھی اسلام کی دعوت دی اللہ وآل ایسا امام کسے کو نہیں ملا جیسا ہمیں ملا ایسے معصوم کسی کو نہیں ملے جیسے ہمیں اللہ اکبر آئی بہن بھائی کا مات ہم کر لگ میں جن نہیں پڑ رہا ہوں فیلح اتنا سن لیجی آج عمر بن عبد بہن تھی عمر بن عبد عبد ہزار آدمیوں سے لڑتا تھا اکیلا اور اس کو لائیا گیا تھا جنگ حضرت علی 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 عبد جنگ مار اکیلا اس کے عرب میں ہوتا یہ کسی کو ضرریل کرنا ہو تو اس کا مسئلہ کر دے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں اس کے ناک کاٹ دیتے ہیں اس کے ہاں نکال دیتے ہیں وغیرہ اس کے ذراعہ اتار دیتے ہیں اس کو دلوار چھن دیتے ہیں مولانے سر تشنی کو چلی رہن آئی رونے کے لیے آئی بھائی کی لاش پر دیکھا کہ یہاں کچھ نئی چیز ہے عرب کے دستور کے خلاف یعنی ایک جملہ کہ کر گئی تھی تو کافرہ اور کافر کی بہن اس نے کہا بھائی میں آئی گھر تمہارا ماتم کرنے کے لیے لیکن میں اس کا قصیدہ پڑھنے لگوں گی کہ جس نے تمہیں مارا ہے اس لیے کہ تو کریم ابن کریم لگتا ہے بہت بڑی حسنی ہے تم بہت بڑی شخصیت کے ہاتھوں مارے گئے کہ جس نے تمہاری لاش کی بہرمتی نہیں کی بیزتی نہیں کی یہ علی کا کردار تھا اور یزیدیوں اور کردار یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے لاش پر پڑھنے تھے یہ حلویت کا کردار اور حلویت کے مخالف لوگوں کردار ہوگا تھا دیکھ رہے ہیں یہ بہن آئی تھی دیکھیں کہ چار جگہوں پر بہنیں آئیں تھی اپنے بھائیوں کے جنازے پر چار مردی ایسے تھے ایک تو یہی بہن عمر بن عبدبد کی بہن ہے اور یہ بہن مرحب کی بہن ہے جب رسول خدا کے پاس لائی گئی وہ تو صحیحی بھی بھی تھی دری بھی بھی تھی رسول خدا نے وجہ معلوم نہیں تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کو اس کے بھائی مرحب کی لاش سے ہم بزارتے ہوئے لارہے ہیں تو رسول خدا غضبناک ہوئے ہیں کیا کسی بہن کو اس کے بھائی کے لاش پاس لائے ہیں تسری بہن بعد میں رسول خدا کی عدائی تھی پسند آئی کہ وہ مسلمان ہوئی اور رسول خدا سے اس نے شادی بھی کی دن کا نام بھی سفیہ اور تسری بہن کے حضرت حمزہ کی لاش پر آئی تھی انہی کی بہن تسول خدا کی طبی جناب سفیہ اور چوتری بہن اپنے بھائی کی جنازے پر آئی تھی ایک مرتبہ نہیں قیم مرتبہ اس ذہنے پر کبرا تھا شاہ میں غریبان ایک دفعہ بی بی سکینہ کو ڈھونڈ دے بچی کو لے کر واپس آئیں روئی انہیں لیکن رات کا ایک عرصہ گزر گیا ایک حصہ گزر گیا تو آدمی کو اپنا غمبی حلقہ کرنا ہے اور اپنی دل کی بات بھی بیان کرنا ہے بچوں کے سامنے بیان کرے تو بچہ اور سائم جائے تو لہٰذا بھائی سے پھتر کوئی نہیں ہو سکتا بہن کے لیے آج بھی ہمارے معاشرے میں بہنیں آ کر بھائیوں سے درخواستیں کرتی ہیں اپنی دل کی بات سناتی ہیں اب جب کہیں تو مرتبہ کہا مالک حادہ حسین المرملن بیدیمائی بیدیمائی فرمایا اے اللہ یہ میرا حسین ہے جو اپنے خون میں نہایا ہوا ہے جس کو بدکار عورتوں کی اولار نے قتل کیا اس کے بعد جناب زینب کچھ کہنا چاہتی ہیں بہنیں دیکھا بائیں دیکھا فرمایا فریاد 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 اے میرے نانا اے میرے بابا فریاد اس کے بعد کہا اللہم فتقبل منہ اے مالک ہمارے اس قربانی کو قبول فرمالے ہے تاریخ ہے عزیزوں آج محرم کی تصریح تاریخ ہے حضرت حر کی شہادت پڑی جاتی ہے بس نہایتی چن جملوں میں آپ کو حضرت حر کی شہادت سناتا ہوں دیکھئے حضرت حر وہ انسان ہے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے جنجوڑا سوئے ہوئے انسان کو جگایا ان کے اندر کے انسان کو جگایا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حر نے امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا روکا تو امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرا تیرے ماتا میں روئے اتنا کہا تھا کہ حر نے کہا آقا حسین آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو اس سے بدتر جواب دیتا لیکن مولا میں کیا کروں آپ کی مات و فاطمہ زہرہ ہیں بس امام حسین علیہ السلام نے اس کے دل میں یہ بات دا دی کہ میں فاطمہ کا نور نظر ہوں بس یہی وہ بات تھی کہ بس محرم کی نو تاریخ کو حضرت غر کو یہ حساس ہوا ارے میں کہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں ایک طرف سے انعامات ہیں ایک طرف سے تحفے ہیں ایک طرف سے اعزازاد ہیں یہ دنیا کی حکومتیں ہیں یہ دنیا کی سلطنتیں ہیں لیکن دوسری طرف جنت ہے حسین کا ساتھ دوں گا تو مجھے جنت ملے گی توڑے وقت میں مجھے مشکل پیچھ آ سکتی ہے میں شہید ہو سکتا ہوں تو مجھے فیصلہ کرنا ہے میں کروں تو کیا کروں تو پوری رات گزر گئی جب صبح ہوئی تو عمر ساتھ کے پاس گئے جانے کے بعد کہ عمر ساتھ کیا واقعا جنگ ہوگی کہاں ہاں کیا واقعا نواز رسول مارا جائے گا کہاں ہاں ضرور مارا جائے گا فرص اتنا سننا تھا کہ حضرت دبور کو یقین ہو گیا اپنے جوان بیٹے کو لیا ساتھ اپنے غلام کو ساتھ میں لیا تو ایک مرتبہ بیٹے نے پوچھا کہاں کدھر جانے کا ارادہ ہے کہاں میرے لال میرے لال تم سن نہیں رہے ہو بچوں سے الہتش الہتش کے آوازیں آ رہے ہیں فاولاد رسول پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اللہ اکبر کہاں بابا مجھے بھی ساتھ لیجی آئے لے جائیے غلام نے کہاں مجھے بھی ساتھ میں لے جائیے بس جوان بیٹے کو لیے حضرت حور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خیموں کی طرف آئے بس دیکھئے گا تاریخ میں ہمارے علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں جب آدھا راستہ انہوں نے پورا کیا تہ کیا تو گھوڑے سے اتر جائے بیٹا میں آگے نہیں جا سکتا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا تمہیں سا کرو لو انٹرسیوں سے میرے ہاتھوں کو باندھو بیٹا میرے رومان سے میرے آنکھوں پر پٹی باندھو تاکہ میں حسین کے جہرے کو دیکھتے شرمندہ نہ ہو جاؤ ایک مرتبہ بیٹے نے آنکھوں میں پٹیاں باندھی اور پٹی باندھنے کے بعد جناب یہ بچے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے ایک مرتبہ بچے نے کہا اللہ اکبر حضرت حر نے پوچھا بیٹا نعرہ تقبیر تم نے پلند کیا ہاں ہاں بابا ہاں بابا میں دیکھ رہا ہوں حسین کے جن ساتھی آرہے ہیں آگے استقبال کے لئے اللہ اکبر جناب یہ خلق تڑھ گئے پھر آگے پڑھے پھر آگے پڑھے تم بچے نے کہا نعرہ تقبیر ایک مرتبہ پوچھا بیٹا پھر اللہ اکبر تم نے کیوں کہاں بابا میں دیکھ رہا ہوں اب الفضل عباس آرہے ہیں آپ کے استقبال کے لئے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے حسین کے سامنے ہر نے اپنے کو گرائے کہاں مجھے محف کر دی جائے گا میں اسرم میں نہ ہوں مولا بھی پشے مان میری بجے ساہد آپ کے بچے میں صرف مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا اپنی مان کے سامنے محشر میں میری شکایت رکھی جائے مولا بس مولا کسی بھی حال مجھے مرنے کی اجازت دی میں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے جوان کو کشتا ہوں اسرار بڑا تو مولا نے کہا ہر تمہیں اجازت ہی جاتی ہے حضرت حر نے جوان بیٹے کو تیار کیا جوان بیٹے لڑنے کیلئے گیا ایک مرتبہ لڑتے لڑتے کہ جب تھک گیا تو آواز دی بابا میری مدد کو پہنچ ہے حضرت حکدی سے پہنچ تو کیا دیکھا جوان بیٹے کا سر حسین کے ظان میں رکھا ہوا ہے مولا آپ یہ کیسے پہنچ رہے کہ ہو کیا کوئی باپ جوان بیٹے کو مرتب رہے سکتا رہے میں دوں گا مولا رہے کیسے کیسے دگر سے آپ نے علی اکبر کے سینے سے سرچید کاری تھی مولا کوئی تو نہیں تھا انا لیلہ وینا لیلہ جیعون اللہ لعنت اللہ لقوم الظالمین سیعلم اللہ زینا ظلم ویام مقلب 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 مقلب